اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوک آج ہم بنا رہے ہیں اٹیلین ڈش تیرہ میسو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس منٹ پہلے کافی بنا کر رکھ لی تھی تو دیکھ لیتے ہیں کہ کافی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں نے لیے ہے نائس کافی ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ یا ایک کپ اگر آپ چاہیں تو گرم پانی ڈال کے ٹو ٹیبل سپون کافی ڈالیں گے کافی کو مکس کر کے تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کافی بلکل تھنڈی ہو جانے جائے تیرہ میسو بنانے سے پہلے اگر کافی گرم ہوگی تو بسکٹ جو ہم استعمال کریں گے وہ ٹوٹ جائیں گے اور پانچ سو گرام لی ہے ماسکو پونے چیز اور یہ والے بسکٹ استعمال ہوتے ہیں انہیں لیڈی فنگر بسکٹ کہتے ہیں ایک پیکنگ میں یہ چار پیکٹ تھے تری ٹیبل سپون لی ہے نارمل شوگر اور ٹو ٹیبل سپون لی ہے پاورڈر شوگر آپ چاہیں تو پاورڈر شوگر گرمے بھی بنا سکتے ہیں اسے گرینڈ کر کے بلکل بریک پیس لیں ایک پیکٹ لیا ہے ونیلا شوگر کا اور ساتھ ہم استعمال کریں گے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس اور دو عدد لی ہیں ہم نے وکٹ کریم کے پیکٹ جو دو سو گرام ہے چار عدد لیے تھے انڈے اور ہم انڈوں کا صرف ییلو والا پارٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے ٹیبل سپون جو ہم نے شوگر لی تھی وہ ایڈ کر کے جو انڈوں کا ییلو والا پارٹ لیا تھا مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو چینی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں میٹھا بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا تو آپ پانچ کھانے کے چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور جو ماسکو پو نے چیز لیا تھا وہ بھی ایڈ کر کے ان کو مکس کر لیں گے ہم تقریباً آدھے منٹ کے لیے دوبارہ سے انہیں بیٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں جو ہیں انڈے چینی اور ماسکو پونے چیز وہ ایک جان ہو جائیں ہم اس میں جو ونیلہ ایسنس لیا تھا ون ٹی سپون کے برابر وہ ایڈ کر دیں گے اور جو ونیلہ شوگر لی تھی وہ بھی ایڈ کر کے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو چیزوں کو اب ہم ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اب ہم کر لیں گے ویپٹ کریم جو لی ہے اسے ویپٹ کریم جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی وہ اتنی اچھی بیٹ ہوگی ویپٹ کریم یہ جتنی تھنڈی ہوگی اتنی ہی اچھی بیٹ ہوگی آپ نے استعمال کرنے سے پہلے تقریباً ایک ڈیڈ گینٹہ پہلے فریج میں رکھ دینی ہے اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ایادہ گینٹہ آپ اسے ڈی فریزر میں رکھ دیں ویپٹ کریم جتنی تھنڈی ہوگی وہ اتنے اچھے طریقے سے ویپٹ ہوگی ہم اسے ہائی سپیڈ پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ویپٹ کریں گے اور ہماری کریم بلکل جیسی ہمیں چاہیے ویسی ہو جائے گی تقریباً کریم ہماری ویپٹ ہو چکی ہے تو جو ہم نے 2 ٹیبل سپون پاورڈر شوگر لی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اگر آپ میٹھا تیز کھاتے ہیں تو آپ میٹھا جو ہے اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں ویپٹ کریم ہماری تقریباً تقریباً تیار ہو چکی ہے کریم جو ہے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے بیٹ کرتے ہوئے ابھی مزید ایک منٹ اور لگے گا تو پھر جتنی ہمیں چاہیے پھر وہ اس فارم میں آ جائے گی کریم ہماری بہت ہی اچھی بیٹ ہو چکی ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی جو ہم نے ماسکو پونے چیز انڈے اور چینی مکس کی تھی اس کو بھی اسی مکسچر میں ڈال کے سب چیزوں کو بیچولر کی مدد سے مکس کر لیں گے اس طرح کا میں نے یہ سیدھا برطن لیا ہے بال جس میں ہم لوگ یہ بسکٹ ڈپ کر کے کافی میں اس طرح سے لگاتے جائیں گے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تیرہ میسو تو آپ کافی کی جگہ کاکاو پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے کافی استعمال کر رہے ہیں ہم نے بسکٹ کی تیہ جو ہے وہ لگا لی ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے یہ کریم مکس کی تھی وہ آدھا جو مکسچر ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور سارا بسکٹوں کے اوپر پھلا لیں گے ہم پھر سے جو باقی کے بسکٹ ہیں وہ بھی کافی میں ڈپ کر کے دوبارہ سے اوپر لگا دیں گے اور جو باقی کی بچی ہوئی کریم ہے وہ بھی اوپر لگا دیں گے میسو ایک بہت ہی مزے کی سویڈ ڈیش ہے جو بہت ہی پسند کی جانے والی اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے تقریباً اسے بنانے میں میرے پندرہ منٹ لگی ہوں گے اگر کوئی مہمان جلدی میں آ رہا ہے آپ اسے بنا کے فریج میں رکھ دیں اور کھانے کے بعد آرام سے آپ لوگ اسے کھا سکتے ہیں میسو ہمارا تقریباً بن کر تیار ہے اب ہم اس کے اوپر فریش پیپر لگا کے اسے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً جار گینٹے کے لیے آپ چاہیں تو رات کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں لیکن میں اسے ابھی بنا رہی ہوں اور چار گینٹے بعد ہم لوگ کھائیں گے ڈینر کے بعد بیٹی کو اور میری بچوں کو تیرہ میسو بہت ہی پسند ہے اور ہم لوگ اکثر بناتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کی تھی میں نے سوچا کہ آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ہم اس کے اوپر کا کاوپ آرڈر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو بالکل کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑا زیادہ کا کاوپ آرڈر ڈال رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تیرہ میسو اوپر زیادہ کا کاوپ آرڈر ڈال کر پلیز بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کیک بنا ہوا ہے آپ لوگ تیرہ میسو بناتے ہیں تو پلیز بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنتا ہے نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ